دوستو 22 بزنس آئیڈیا میں آپ سبی کا سواگت ہے میں آج پھر آپ سبی کے لیے ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو لوگ سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا خود کا چھوٹا یا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیسے ہیں موبائل کا صحیح استعمال کر کے گھر بیٹے ہی 30 سے 40,000 روپے تک کی انکم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں کہ اب موبائل صرف لوگوں سے جڑنے یا انٹرٹینمنٹ کا سادن نہیں رہا ہے اس کا استعمال اب اپنی انکم بڑھانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اگر آپ کا بزنس سیٹ اپ نہیں ہے اور آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو موبائل اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے موبائل کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 30 سے 40,000 روپے تک گھر بیٹے ہی انکم ہو سکتی ہے وہ بھی 20,000 روپے تک کے معمولی انویسٹمنٹ میں اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے لوگوں سے جڑنے میں صحیح موبائل کا وارٹس ایف فیچر جی ہاں وارٹس ایف کے ذریعے آپ بہت اچھی انکم کر سکتے ہیں اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں اس بزنس کو اور کون شروع کر سکتا ہے اس بزنس کو وارٹس ایف سے کاروبار کرنا بہید آسان ہے اس کے ذریعے کوئی بھی وارٹس ایف یوزر گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے کاروبار شروع کر سکتا ہے جن کا خود کا بزنس ہے وہ اس کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں اور ریونیو بڑھا سکتے ہیں اس میں مارکیٹنگ کا خرچ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ذریعے فیشن پروڈکٹ موبائل بیکری سالون گراسری جیسے پروڈکٹ کو پروموٹ یا سیل کر سکتے ہیں دوستو آنگے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں دوستو بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا ضروری ہے وہ بھی وارٹس ایف فیچر کے ساتھ آپ کو وارٹس ایف پر ایک گروپ بنانا ہوگا اس گروپ میں ان لوگوں کو سامل کریں جن کے ساتھ آپ نے اپنے یا کسی اور برانڈ کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہو انہیں گروپ کا انام ایفیکٹیو ہونا چاہیے دو سے تین گروپ بنانا زیادہ فائدہ مند ہے اس سے کسٹمر کی سنکھیا بڑھ جائے گی گروپ میں اپنے جاننے والوں کو سامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جس ڈائل پر بھی خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کافی کسٹمر تک پہنچ بنا سکتے ہیں اب ہمارا ٹاپک آتا ہے کہ آپ کو اس میں کتنا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا تو اگر آپ خود کا بزنس نہیں ہیں آپ کا اور سامان کھرید کر اسے سیل کرنا چاہتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کتنا انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں بہتری کی کم انویسٹمنٹ میں سے شروعات کریں تاکہ پیسے دوبنے کا کطرہ کم ہو آپ قریب 20,000 روپے سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں اگر سامان کھرید بیچنے کے بجائے کمیشن بیسٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10,000 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں کمیشن بیسٹ پر کام کر رہے ہیں تو پروڈکٹ کا سیمپل ضرور دیکھیں کوالٹی بہتر ہونے چاہیے نہیں تو کسٹمر آپ سے دور جا سکتا ہے اگر آپ بڑے برانڈ کے ساتھ بھی جنڈنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کیسے بزنس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیجئے وارٹسپ کے ذریعے ایفیلیٹیڈ مارکنگ کے ذریعے آن لائن کمائی کی جا سکتی ہے جی ہاں ایفیلیٹیڈ مارکنگ جو آپ کو فلیپ کارڈ سنیبیل امیزن پروائیڈ کراتی ہیں اس کے ذریعے کسی بڑے برانڈ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے پروڈکٹ کو اپنے کانٹریکٹ اور کلائنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے آپ کو ایفیلیٹ مارکنگ سائٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد ایفیلیٹیڈ مارکنگ کمپنی آپ کو یونک یو آر ایل پروائیڈ کراتی ہے جس کے ذریعے آپ ان کے کئی طرح کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں جتنا پروڈکٹ سیل ہوگا آپ کا کمیشن اتنا ہی زیادہ ہوگا اگر آپ بڑے برانڈ کی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں اگر آپ کسی برانڈ کے ساتھ جلٹ رہے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ ایسے برانڈ چنیں جن کے پروڈکٹ روز مطرہ کی زندگی میں کام آتے ہوں ان میں فیشن بیز پروڈکٹ بیز آپشن ہو سکتا ہے ان میں کپڑے پرو موک کے ہیں اس کے ساتھ ہی موبائل لیپٹوپ اور دوسرے ڈیلی یوز والے پروڈکٹ بنانے والی کمپنی بہتر بھی کلپ ہے جن کی سیلز زیادہ ہو سکتی ہے دوستو ایسا ضروری نہیں کہ آپ بڑے برانڈ کے ہی پروڈکٹ سیل کریں آپ چھوٹے برانڈ کے پروڈکٹ بھی جو کی بنا برانڈ والے پروڈکٹ ہیں انہیں سیل کر کے بھی اچھے انکم کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف برانڈ کے ساتھ ہی وارٹس اپ پر بزنس کیا جا سکتا ہو گروپ بننے کے بعد آپ اپنے پروڈکٹ کو بھی پروڈکٹ کر سکتے ہیں آپ مارکٹ سے ہول سیل پر پروڈکٹ خرید کر اسے کم مارجن کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں اس سے لوگوں کو مارکٹ ریٹ سے کم پر ضرورت کی چیزیں مل سکتی ہیں اس میں کپڑے ہوا آنے فیشن پروڈکٹ بیکری ہوزری جیسے پروڈکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے تو اس گروپ پر پروڈکٹ کے فیچرز ڈال دیں اس کی ساری جانکاری اپڈیٹ کریں اس طرح سے آپ کے پروڈکٹ کی مارکٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے انہیں الگ سے کچھ چارج نہیں دینا پڑے گا اس کے لیے وارڈسیپ کیمرہ آپشن کی مدد سے اپنے پروڈکٹ کو اپنے کانٹیکٹ اور کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو آنگے جو سلائیڈ ہے آنگے کے ویڈیو میں یہ بھی بتانوں کہ کچھ جو جروری ٹپس ہیں وہ بھی آپ اپنائیں تو آپ کو اس بزنس میں بہت فائدہ ہوگا وارڈسیپ پر بنے کلائنٹس کو ریگولر بیسیس پر ڈسکاؤنٹ آفر بھیجتے رہیں آپ انس کے ساتھ ملنے جلنے کا بھی پلان بنا سکتے ہیں اس طرح ریگولر ایکٹیویٹی کرتے رہیں آپ وارڈسیپ پر بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے آس پاس کے ایڈیا اور لوگوں کی دیمانڈ کا دھیان رکھیں ایسا بزنس کریں جس کی دیمانڈ زیادہ ہو تو بزنس بہتر چلے گا کسی بھی پروڈکٹ کا ریٹ مارکیٹ ریٹ سے کم رکھیں سروعات میں 10-15 فیضی کا مارجن بھی ہوگا تو بہت ٹھیک ہے پروڈکٹ کی ایکوالٹی کا دھیان رکھیں اس سے کسٹمر میں بھروسہ بڑھے گا دوستو آپ بھی موبائل اگر کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے بس آپ کو اس پروگرام اور اس بزنس کے آئیڈیا کو اپنے دماغ میں بیٹھانے کی دوستو اس کے ذریعے آپ بہت اچھی کمائی ہر مہینے کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور جن لوگوں نے ہمارا یہاں چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ہمارا سبسکرائب کر کے کریں تاکہ ہمارے سبھی نیو ویڈیو کی زانکاریوں نے آسانی سے مل سکے اور جن لوگوں نے ہمارا آلریڈی چینل سبسکرائب کر چکا ہے انہیں میرا بہت بہت دھنیواد آج کے لیے اتنا ہی دوستوں ہم پھر ملیں گے ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد